مہا سنگرام کا جنادیش آ گیا ہے اور دیش کی جنتہ نے اس بار ایسا آدیش سنایا ہے جس میں سیاسی دلوں کی پرکشہ ابھی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے بی جی پی اس بار اپنے دم پر سرکار بنانے کی استطیق میں نہیں ہے اسے اپنے سہیوگیوں کا سہارا لینا پڑے گا تو وہیں دوسری اور انڈیا گڑ بندن بھی انڈیا کی ان سہاروں پر دورے ڈال رہی ہے ایک اور جہاں بیہار کے سوشاسن بابو اور آندرپردیش کے چندر بابو سے وپکش لگاتار سمبرک سادھرے میں جھٹی ہے تو وہیں دوسری اور ایسی خبر آ رہی ہے کہ لالو کے لال اور آر جیڑی کے نیتہ تیجسوی یادم نے چراغ پاسوان کو بھی فون لگا لیا ہے تیجسوی کا چراغ کو فون کرنے کی خبر نے سیاسی گلیاری کی سرگرمیوں کو اور بڑھا دیا ہے کیونکہ چار جون کو بیہار کے لحاظ سے لوگ سبا چناف کے جو نتیجے آئے ہیں اس میں بی جی پی کو بارہ سیٹوں پر جیت ملی ہے تو وہیں نتیش کمار کی پارٹی کو بھی بارہ سیٹوں پر جیت ملی ہے جبکہ چراغ پاسوان کی لجی پی آر نے بھی پاس سیٹوں پر قبضہ جمعیا ہے وہیں انڈیا گڑ بندن کی بات کرے تو آر جیڈی کو چار کانگریس کو تین اور سی پی آئی کو دو سیٹے ملی ہے جبکہ نردلیہ پپو یادم کی جیت بھی کانگریس کے حصے میں ہی گری جا رہی ہے ایسے میں پکشی گڑ بندن بارہ سیٹوں والی نتیش کمار کی پارٹی جیڈیو کو سادرے میں تو لگی ہی ہے چراغ کی پارٹی کی پاس سیٹوں پر بھی دو رے ڈالتی نظر آ رہی ہے ویسے تو نتیجوں کے بعد چراغ پاسوان کہہ چکے ہیں کہ ان کی پارٹی اور نتیش کمار انڈیا کے ساتھ ہی رہیں گے اور موڈی کے ان نیتر تمہیں سرکار کا حصہ رہیں گے میرے مکھے منتری چٹانی ایکتہ کی طرح انڈیا گڑ بندن کے ساتھ ہے میرا یہ وشواس نہ صرف چناؤں دوران جس طریقے سے جنتہ دل یونائٹیڈ تمام نیتاؤں کا انڈیا کے پرتی گڑ بندن کے پرتی جس امانداری کے ساتھ سب نے کیمپین کیا آج صبح میں میرے مکھے منتری جی سے میں ملاقات کر کے بھی آیا ہوں اور یہ میرے وشواس کو بڑھاتا ہے کہ انڈیا گڑ بندن پوری طریقے سے ایک جوٹ ہے مکھے منتری جی کی ایک اہم بھومی کا رہی ہے ہم لوگ کے پردشن میں لیکن جس طرح نتیجوں کے اگلے دن تیجسوی یادب، نتیش کمار کے ساتھ نظر آئے اور پھر چراغ پاسوان سے فون پر بات چیت کی خبر کسی نئے سیاسی خمسان کی سنکیت دے رہی ہے ویسے تو کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ تیجسوی نے چراغ کو ان کی جیت کی بدھائی دینے کے لیے فون کیا ہے لیکن اگر موجودہ میں سیاسی سمکرن پر نظر ڈالے دو فون پر یہ بات چیت صرف بدھائی تک ہی سیمت رہی ہے ایسا تو ان نظر نہیں آ رہا وہ بھی اس وقت جب بی جی پی کو اپنی سرکار بنانے کے لیے اپنے سیاسی ساتھیوں کی ضرورت ہے ایسے میں چیراغ کو تیجسوی کے فون کرنے کی خبر نے سیاسی گریارے کی تپش کو اور بڑھا دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وپکش نتیج کے ساتھ چیراغ پاسوان کو سادرے میں سفل ہو پائے گی کیا تیجسوی بی جی پی کے ساتھ وہی کھیڑا کر پائیں گے جو بی جی پی نے تیجسوی کے ساتھ بیہار میں کیا تھا یہ ہمیں ضرور بتائیں